موشکار دوستو میں ہوں شفکان گوتھم اور میں ہوں نفیسہ خان اور سواگت کرتے ہیں آپ کا ہمارے خاش شو اتیت کے پنوں سے میں دوستو نوراتروں کے ساتوے دن مہا سبتمی کو ماکال راتری کی پوجہ کی جاتی ہے جیسا ان کا نام ہے ویسا ہی ان کا کام ہے ماکال راتری یعنی کی ماکالی اماوسے کی رات سے بھی زیادہ کالی ہے اور کھلے بالوں میں وہ اتنا دراؤنا اور بھیانک روپ کر رہیتی ہیں کہ بھوت پریت ان کے اس روپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں ماکا ورن کالا ہے اور وہ گردھ پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شواس سے لگاتار آگ نکل رہی ہے اتنا بھیانک روپ ہونے کے باوجود وہ اپنے بھگتوں کو ابھائی دیتی نظر آ رہی ہیں مدو کٹھب کو مارنے میں بھی ماں کا یوگدان تھا لیکن ماں کا یہ دراؤنا روپ صرف دوشٹوں کے لیے ہے بھگتوں کے لیے نہیں ہے اپنے بھگتوں کے لیے ماں بہت شب بھلدائی ہیں اور اسی وجہ سے انہیں کئی جگہوں پر شبنگ قریب بھی کہا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ماں کال راتری کے بارے میں اور بھی کچھ روچک باتوں کے بارے میں کتھا کینوسار دیت شمب نشمب اور رکت بیج نے تینوں لوکوں میں ہاں ہاں کار مچا رکھا تھا اس سے چنتیت ہو کر سبھی دیوتاگرن شیف جی کی پاس گئے شیف جی نے دیوی پاروتی سے راکشسوں کا وط کر اپنے بھگتوں کی رکشہ کرنے کو کہا شیف جی کی بات مان کر پاروتی جی نے درگا کا روپ دھارن کیا اور شمب نشمب کا وط کر دیا پرانتو جیسے ہی درگا جی نے رکت بیج کو مارا اس کے شریر سے نکلے رکت سے لاکھو رکت بیج اتپن ہو گئے اسے دیکھ درگا نے اپنے تیج سے کال راتری کو اتپن کیا اس کے بعد جب درگا نے رکت بیج کو مارا تو اس کے شریر سے نکلنے والے رکت کو کال راتری نے اپنے مکھ میں بھر لیا اور سب کا گلہ کاٹتے ہوئے رکت بیج کا بد کر دیا ماں کال راتری جب اپنی ناک سے شواس لیتی ہیں یا چھوڑتی ہیں تو بھینکر آگ کی لپٹے نکلتی ہیں ان کا باہند گردھب یعنی کی گدھا ہے اور ماں کا دائیا ہاتھ ہمیشہ اوپر کی اور اٹھا ہوتا ہے جو یہ انگیت کرتا ہے کہ ماں اپنے بھکتوں کو ابھائی یعنی کی آشرباد دے رہی ہیں ماں تا کے دہینے نچلے ہاتھ سے بنی مدرا بھکتوں کے بھیک کو دور کرتی ہے اس کے ساتھ بائیں ہاتھ اس میں ایک کٹار ہے اور بائیں ہاتھ یعنی اوپری بائیں ہاتھ میں ایک لوہے کا نکیلا آستر ہے نو راتری کی سبتمی کا بہت مہتو ہوتا ہے نو راتری کی سبتمی کو مہا سبتمی بھی کہا جاتا ہے اس دن ماں کال راتری کی پوجا کرنے سے من کے ہر پرکار کا بھے نشت ہوتا ہے جیون کی ہر سمسیا کو پل بھر میں حل کرنے کی شکتی پرابت ہوتی ہے شتروں کا ناش کرنے والی ماں کال راتری اپنے بھکتوں کو ہر پرستھیتے میں وجہ دلاتی ہیں نو راتری کی سبتمی یعنی مہا سبتمی کی پوجا انی دنوں کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن رات میں پوجا کا وشیش ویدھان ہوتا ہے سبتمی کی راتری سدھیوں کی راتری بھی کہی جاتی ہے درگا پوجا کا ساتھوہ دن تانترک کریا کی سادھنا کرنے والے لوگوں کے لیے بے حد مہتو پون ہوتا ہے دیوی کی پوجا کے بعد شیو اور بھرمہ جی کی پوجا بھی ضرور کرنی چاہیے ماں کال راتری دوشتوں کا وناش کرتی ہے راکشش، پریت، بھوت، دانو ان کے سمان ماتر سے ہی بھاگ جاتے ہیں ساتھی ماں کال راتری گرہ نقشتروں کو بھی جو بادھائیں ہوتی ہیں ان کو دور کرتی ہیں ان کے اوپاسکوں کو کبھی بھی جل بھائے، شتر بھائے، راتری بھائے کسی طرح کا کوئی بھی بھائے نہیں رہتا وہ ہمیشہ بھائی مکت رہتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس دن بھاکت کا من سہستر چکر تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے لیے ساری صدھیاں پرابت کرنے کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اس دن ماں کی پوجہ ارچنا کرنے سے سبھی پاپ دھول جاتے ہیں اور راستے میں آنے والی سبھی طرح کی بادھائیں سمابت ہو جاتی ہیں تو ماں کال راتری کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ان کی پوجہ ارچنا سے سارے بگڑے کام بنتے ہیں بھی دور ہوتا ہے آپ کو ہمارا یہ شو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو انہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیواد